اور وہ قرآن عزام جنہیں دور درات سے صبر کر کے آپ اگرات سننے کے لیے جاتے ہیں حضور قبل عالم کی دعوت پر اور آپ کے حکم پر وہ قرآن عزام یہاں تشریف فرما ہے اور وہ سنا خانان مصطفیٰ جو دنیا بر میں شورت رکھنے والے ہیں وہ آج آپ کے اسٹیج پر تشریف فرما ہے وہ علماء کرام جو خطابت کی دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتے وہ شاہ سواران میدان خطابت وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے وہ علماء کرام وہ مفتیان عزام وہ مدرسین جو پورے پاکستان میں تدریس کے شعبہ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے حضور قبل عالم کے جامعہ میں اور آپ کے زیر سایہ اس وقت بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے حضور قبل عالم کی زیارت آپ کو نصیب ہو رہی ہے علماء کرام کو دیکھنا ان کی مجالس میں بہتنا یہ بہت فضیلت والا کام ہے جو رات اپنے گھروں سے آئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول جلل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہیں اور عرص مبارک کی اس تقریب میں آئے ہیں اس تقریب کو اس صبر کو با مقصد بنانے کے لیے آپ آئے ہیں تو آپ آئیے اس عرص پاک کی اس تقریب سائید میں تشریف رکھئے قرآن و حدیث کا بیان سنیے نادخانہ نے رسول سے مدہتِ مصطفیٰ سنیے حبابِ گرامی میں پھر آپ عرص سے دست بستہ اور آپ سے محتبانہ گزارش کروں گا حضور قبلہ عالم کا حکم ہے جتنے اگر آپ لنگل کھا چکے ہیں نماز سے آپ فارغ ہو چکے ہیں آپ عرص سے گزارش ہے کہ پنڈان میں تشریف لے آئیں اور اس محفل کی اور انہوں کو دوبالہ کریں نعرہِ تکبیر ایک واری ذرا اچھی آبازہ نعرہ لوہا نعرہِ تکبیر ایک آنکھ بلند کر کے نعرہِ تکبیر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان اور اظہار نعرہِ تکبیر نعرہِ سالت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہِ سالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حادری نعرہِ غوشیہ ان سے مجدد اسلام حضور شاکھ الاسلام عربی مبلغ اسلام حضور قبلہ پیر صاحب نعرہِ سالت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ خُبَّا لِللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا تمامی احباب محبت سے عقیدت سے بارگاہِ رسالت پناہ میں اپنی حاضر لگوائیے گا محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نظرانہ پیش کیجئے گا صلات و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ شرمائے نہیں درے نہیں اور ہچکچائے نہیں بلکہ محبت کے ساتھ بارگاہِ خیر الانام میں اپنی حاضر لگوائیے گا درود و سلام محبت کے ساتھ پڑھئے گا کوئی زبان خاموش نہ رہے صلات و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ حمد و سلام کے بعد انتہائی واجب الہترام صاحبِ سجر عالمی مبلغِ السلام پروردہِ اغوشِ بِلائیت حضور قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ عارف قادرین و شاہی مدذل و حالی زیب و زینت سجادہ مشید دربارِ عالیہ حاضر علماءِ کرام حضرتِ اللہ مولانا مفتی محمد انصر الخادری صاحب دیگر اسازہِ کرام علماءِ کرام سناخانانِ مصطفیٰ مزرگو دوستو نوجوان ساتھیو عزیز بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو عورسِ مبارک کی اس تقریبِ سعید میں دور و مزدیک سے ہم سب عقیدت و احترام کے ساتھ حاضر ہوئے اور برطانیہ کی سرزمی سے حضور کبلاِ عالم حضور کبلاِ عالم عالمِ مبلغِ السلام حضور ساہزادہ پیر سید معروف حسین شاہ عارف قادری نوشاہی مددل و عالی سجادہ مشین دربارِ عالیہ حاضر آپ باوجود بیماری کے اس سال آپ یہاں پھر ہمارے درمیان تشریف پرماہیں اور ہم آپ کی زیارت سے برایاب ہو رہے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضور کبلاِ عالم ہم سب پر دست شفقت رکھے ہوئے ہیں اور یہاں علماءِ کرام کثیر تجاد میں تشریف پرماہیں حضور کبلاِ عالم کا حکم ہے اور تعمیر حکم میں میں آپ حضورات کے سامنے چند گھنیاں حاضر ہوں ملک پاکستان کے عظیم قاری جنابِ قاری کرامت علی نائمی صاحب آپ سٹیج بر تشریف فرما ہو چکے ہیں آپ کی تلاوت ہوگی حضور کبلاِ عالم نے حکم فرمایا اس لیے میں چند گزار شاہت آپ حضورات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عبابِ گرامی قرآنِ مجید خرقانِ حمید پروردگارِ عالم کی لاریو کتاب آخری کلام جو اس امت کے لیے پروردگارِ عالم نے مصطفیٰ کریم کے سینہ اخدس پر نازف فرمایا اس قرآنِ مجید کیا ہے کلیمہ کا ایک دن آپ حضورات کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شروع سر کیا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں جب کہنا سبحان اللہ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَشَبْتُ حُبَّا لِلَّهِ حضور کبلاِ عالم نے جس طرح آپ نے اپنے فیوزات میں ہم سب کو ارشاد فرمایا میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں شدت کی محبت کرتے ہیں اب ذرا غور کیجئے گا کہ کائنات کو تخلیق جب پروردگار عالم نے کیا اللہ رب العالمین نے حدیثِ خدسی ہے کنت و کنزن مقفیین میں چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے محبت ہوئی تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے مخلوق پیدا فرمایا عبابِ گرامی کائنات کی تائیین اول یہ تائیین حبی ہے پروردگاری عالم نے محبت پر کائنات کو تخلیق فرمایا حضرتِ انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھنے کو جو آنکھ عطا فرمائی ہے قوتِ باصرہ عطا فرمائی قوتِ شامہ عطا فرمائی قوتِ سامیہ عطا فرمائی قوتِ ذائقہ عطا فرمائی قوتِ لامسہ عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کو آنکھ عطا فرمائی سننے کو کان دیا اور سونگنے کو ناک عطا کیا اور ذائقے کے لیے زبان غو بنایا اللہ رب العالمین نے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جو مرکز بنایا ہے وہ دل کو رکھا ہے اور دل مرکز محبت ہے یہ دل اللہ کی محبت میں جب دھرکتا ہے اللہ کی یاد میں جب دھرکتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے انسان تجھے ہم نے اپنی محبت پر پیدا کیا اور اسے ان سے جو بنایا گیا انسان اس کو اللہ تعالیٰ نے محبت پر پیدا کیا جب اُنہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنے تمام مخلوقات میں اشرت بنایا آنا بنایا اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں اللہ رب العالمین نے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات پر فضیلت ادا کر کے فرمایا کہ تُو میری مرکز محبت ہے رہا ہے اے انسان تجھے میں اتنا پیار کرتا ہوں اتنا پیار کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کی حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک اپنے بندے کے ساتھ اس کی مان سے پڑھ کر محبت کرتا ہے وہ چار مائے ہیں یا دس مائے ہیں یا چاریس مائے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی محبت بندہ سے فرماتا ہے عزتِ گرامی ذرا غور کیجئے گا اللہ تعالی انسان سے اتنی محبت فرما رہا ہے تو اُسے اتنا کچھ اطا کیا اتنی نعمتیں اطا کی اتنا کچھ اطا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان ہم نے تجھے بہت تھوڑا کچھ اطا کیا ہے قلمتہ و دنیا قلیل یہ دنیا کا مار تو تھوڑا ہے لیکن جب انسان کے ذکر کے بارے آ رہی ہے اپنی نعمتیں جو ہیں اتنا کچھ عطا کرنے کے باوجود رب فرماتا ہے دنیا کا ساد و سمان تھوڑا ہے لیکن جب اپنے ذکر کے بارے آتی ہے وَالزَّاكِرِينَ اللَّهَ قَثِيرًا وَالزَّاكِرَات فرمایا ان لوگوں میں قسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے وہ مات وہ ذکر کرنے والی خواتین ہیں اللہ تعالیٰ حضرت انسان کے تھوڑے ذکر کو بھی زیادہ شمار فرما رہا ہے اور جب ایک مرتبہ کوئی انسان رب زلجلال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ یا احاد یا سمات یا قادر یا قدیر یا بصیر کہتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے ایک مرتبہ جب رب کا ذکر کرتا ہے لبئی کا یا عبدی اے بندے میں حاضروں پروردگار عالم ستر مرتبہ جواب عطا فرما رہا ہے نارہ رسالت نارہ حیدری آپ جنا غور کیجئے گا اور سبحان اللہ بلندبہ سے کہتی گیا بلندبہ سے کہو جنا سبحان اللہ پیچھے تاکہ بازمی چاہیے جنا کہو نا سبحان اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے میرا اور آپ کا نہیں یہاں یہ اللہ کا ذکر سکھایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی جا رہی ہے یہاں قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم دی جا رہی ہے اب آپ کے رامی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تو بندہ ہو کر فرش زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے اور ستر سے زائد مرتبہ پروردگار عالم فرماتا ہے اے بندے مان کیا مانگتا ہے عرض کر کیا کرنا چاہتا ہے اور مجھے پکار رہا ہے مجھ سے مان کیا مانگ رہا ہے اے مانگنے والے مان میں تجھے عطا کرتا ہوں رزق مان تجھے رزق عطا کرتا ہوں بخشت مان تجھے بخشت دیا جاتا ہے تجھے اعلان کر دیا جاتا ہے عدلاتِ گرامی ہم بدکسمتی سے اولیاءِ کرام کے مجھرات پر آ کر بھی ہم یہ سبق اثر نہیں کر سکتے کہ یہ کون ہے انہوں نے اپنے شب و روز اللہ کی یاد میں بسر کیے واللزین یبیتونا لربہم سجدو و قیاما اللہ کی رضا کے لئے سجدے کرنے والے قیام کرنے والے راتوں کو اللہ کی یاد میں بسر کرنے والے زندگی بار رب زلجلال کا ذکر کرنے والے مصطفیٰ کے ساتھ وفائے کرنے والے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے فَذْكُرُونِ عَذْكُرْكَمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو رب کو یاد کرتے ہو رب زلجلال تمہارا ذکر کرتا ہے اور ہم فانی ہے جب تک ذکر کرتے رہیں گے ذکر ہوتا رہے گا جب تک سانسوں کا سلسلہ چلتا رہے گا ذکر ہوتا رہے گا اور جب دنیا سے چلے جائیں گے عَذْكُرْكُمْ کا وعدہ پروردگار عالم یوں پورا کرتا ہے کہ تین سو سے زائد پر اس گزر جانے کے باوجود حضور مجدد اسلام کے یہاں مزار پورنوار پر اتنا ہنچوب نظر آ رہا ہے امبوِ کسیر نظر آ رہا ہے عوام کا ٹھاتے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے وجہ کیا ہے یہ زندہ رہے تو رب کو یاد کرتے رہے آئی تہے مدار چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بلند فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بلند فرما رہا ہے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ بلند کر رہا ہے یہ جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین جواب میں ذکر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں ہیں انبیاء اکرام یہ دعوت دیتے رہے صوفیاء اکرام یہ دعوت دیتے رہے اولیاء اکرام یہ درست دیتے رہے اور آج اس درست کا علم جو ہے وہ حضور قبل عالم نے اٹھایا ہوا ہے حضاتِ گرامی یاد رکھیے گا میں ایک بات کیا نہ چاہتا ہو برے صغیر پاک و ہند میں اسلام علیہ کرام کی کابشوں سے پھیلا آپ ادھر جدھر بھی نظر دھرائیں آپ کو ہندوستان سری لنکا تک آپ کو آگے ان ممالک کنٹریز تک آپ کو اسلام جو پھیلا ہوا نظر آتا ہے آپ کونوں کونوں میں اگر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ ان علیہ کرام کی کابشے ہیں تو وہ حقیقت ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور یاد رکھیے گا حقیقت کبھی مٹ نہیں سکتی پناوت ختم ہو جاتی ہے اور نقالی ختم ہو جاتی ہے حقیقت کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا اس لیے علیہ کرام کے آج تک مزرات موجود بھی ہیں اور وہاں سے ہم سب کو فیض بھی مر رہا ہے عبابِ گرامین لوگوں نے حقیقت کو اپنایا انہوں نے اللہ رب العالمین کے ذکر کو پھیلایا آج ابلاغِ دین کی ایک صورت یہ بھی ہے حضور کی ملے عالم انگلین سے یہاں تشریف لائے آپ کے اور میرے درمیان علماء کرام چوٹی کے پورے ملک کے جو نام پر علماء ہے انہیں یہاں بھلایا ہے یہاں ابلاغِ دین کا کام ہو رہا ہے آپ کو یہاں خلاف شرع کوئی بات نہیں ملے گی اس چار دیواری کے اندر حضور کی ملے عالم کے ذیرے سایا آپ کی ذیرے قیادت اور ذیرے صدارت آپ کو دین کے پیغامات ملیں گے آپ کو اللہ کی محبت کا پیغام ملے گا